پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ٹرافک حادثات کی شرعہ تشویشناک ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال اور ستن تیس ہزار کے لگ بھگ افراد ٹرافک حادثات میں جہاں بہاک ہوتے ہیں جبکہ بعض معلومات کے مطابق تقریباً سترہ ہزار سے زائد افراد ہر سال حادثات کا شکار ہوتے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پنجاب بھر میں جو ڈیلی بیسز پر روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹس ڈیل کر رہا ہے اس میں پانچ سو سے لے کے سات سو تک ایوریج ویکٹم جو ہوتے ہیں ڈیلی بیسز پر وہ روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹس کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ویسے بھی ایک گلوبل ایشو بن گیا اور اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹس ہماری ٹوٹل ایمرجنسی کا تقریباً ہاف ہوتے ہیں اور اس وقت تک ہم نے چودہ لاکھ سے زائد روڈ ٹرافک کے ویکٹمز کو ریسکیو کیا ہے اس میں ہمیشہ اگر اس کو ہم نے بھی بڑا پریونشن کے حوالے سے اس کی کیمپینز لونچ کی ہیں ریسکیو خود کمیونٹی ٹریننگ کے ذریعے بھی لوگوں کو آویر کر رہا ہے تو مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں جس میں سب سے زیادہ اپنی کیرلیسنس جو ہوتی ہے ایٹیٹیوٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ وہ انوالو ہوتا ہے جو وہیکل کی خرابی یا ڈرائیور کی مسٹیک یا انجنیرنگ فالٹ ہوتا ہے جو میجر کاؤز سمجھ جاتے ہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی اس کی وجہ سے روڈ ٹریفک کے حاصلات کم ہوتے ہیں لیکن یہ جو کیرلیس ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے آپ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے لیکن اگر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے چالان ہونا ہے اور سختی ہے تو آپ سیٹ بیٹ بھی پہنیں گے آپ وائلیشن بھی نہیں کریں گے آپ ٹریفک رولز کو کوونین کی پابندی کریں گے تو یہ جو سیفٹی ایک کلچر ہے وہ اس کلچر کا فکتان ہے ہمارے ہاں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں وہ آپ کے بیہیوئر کی وجہ سے ہو رہے ہیں یعنی ایک بندہ اپنی وہیکل کی مینٹیننس نہیں کرتا تو اپنے بیہیوئر کی وجہ سے ٹریفک کی وائلیشن کرتا ہے تو اپنے بیہیوئر کی وجہ سے سیٹ بیلٹ اور باقی چیزیں نہیں پہنتا تو اپنے بیہیوئر کی وجہ سے تو اگر وہ خود کانشیس ہو جائے کہ اسے ان تمام چیزوں کا خیار رکھنا ہے تو پھر ہارلی ٹری ٹو فور پرسنٹ ایکسیڈنٹس رہ جاتے جو انجنیرنگ فالڈ کی وجہ سے یعنی روڈ کا روڈ اس طرح کا نہیں تھا کہ وہاں پہ ہیوئی وہیکلز کا گزر ہوتا اور اس طرح کا روڈ پہ ٹریفل کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے عموماً آپ دیکھ لیں جو فیصلہ باسے بس کرلر کاہار کی طرف وہ سوٹ رینج سے آگے جو الٹی تھی بچوں کی پیکننگ والی وہ بھی اوورلوڈنگ تھی اس میں مری میں جو واقعہ ہوا تھا ایک دو سال پہلے اس میں بھی اسی طرح کے واقعہ تھے تو ان تمام کو اگر آپ ریکال کریں تو ایک چیز سامنے آتی ہے اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم خود وائلیشن کرتے ہیں اور ہم خود اس کلچر کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر سکول کی کیری وین پیرنٹس نے لگوائی ہوئی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے سین جی سینڈر اندر جو لگا ہے یہ سیٹیفائیڈ ہے ٹیسٹیڈ ہے ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے نہیں ہے اور وہ اسی بھی اپنے بچوں کو بیٹھے اور بچوں کو وہ اس گاڑی کا کرایا بھی پورا دے رہے ہوتے اور ایک سیٹ پہ تین تین بچوں کو ڈرائیور نے جمع کیا ہوتا ہے اور جمع کر کے تو وہ سکول لے کے جاتا ہے اس وجہ سے یہ سارے ایز ہول ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ بچوں کو آپ جب گھر سے بیجتے ہیں تو پیرنٹس کا کیا رول ہے پھر جو ڈرائیور ہے اس کی اپنی کیا رسپانسیبیلیٹی ہے لوگوں کے اندر قانون کو فالو کرنے کے لیے شعور نہیں پیدا کیا گیا لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں آپ جائیں تو رات کے بارے بجے بھی اگر ریڈ لائٹ ہے تو اس میں کوئی نہیں کراس کرے گا کوئی ٹریفک نہیں آرہے لیکن بندہ نہیں کراس کرے گا لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کراس کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے ریڈ بے لوگ کراس کر جاتے ہیں بغیر لائٹ کے گاڑییں چل رہی ہیں تو اس میں سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ انوالو ہیں گورنمنٹ بھی انوالو ہیں قانون کے ادارے بھی انوالو ہیں پولیس بھی انوالو ہیں اور اس سارے کی وجہ جو ہے وہ غیر ذمہ داری اللہ پروائی ہے اگر ہم ذمہ داری کا احساس کریں وہ جس رفتار سے ٹریفک بڑھ رہی ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا شعور نہ پیدا کیا گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ گارڈ سیف دکوین بہت مشکل بات ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مستند نظام یہاں پر موجود ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ گارڈی کتنی فٹ ہے ڈرائیور کتنا فٹ ہے وہ اس راستے پر چل سکتا ہے نہیں چل سکتا ہے گارڈی کی سوٹیبلیٹی کتنی ہے اس راستے کے لیے اس کے لیے کوئی منظم نظام اس طرح سے موجود نہیں ہے پاکستان بھر میں دن بدن ٹرافک حادثات کی بڑھتی ہوئی شرعہ لمحے فکریہ ہے جس میں لا تعداد قیمتی جانے تسلسل کے ساتھ لکمہ اجل بن رہی ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان بھر میں عوستان پندرہ سے تیس افراد روزانہ ٹرافک حادثات کا شکار ہو کر اپنی قیمتی جانے گواتے ہیں آئے روز ملک کے مختلف حصوں میں ٹرافک کے بڑے بڑے حادثات بھی پیش آتے رہتے ہیں جن میں بیک وقت سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بائی داوے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی نہ کسی کی غلطی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ وجوہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں گاڑیوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں بریکیں نہیں لگ رہی تو ہوتے ہیں گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہے تو ہوتے ہیں ٹائر ٹھیک نہیں ہے تو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لائسنسنگ جو ہر سسٹم بہت حد تک رول پلے کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ شروع تو گھر سے ہو رہا ہے میں یہی بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کوئی بندہ بھی بریالزمہ نہیں ہے پیرنٹس اس وقت اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹا یا میری بیٹی یہ انڈر ایج ہے بڑھ یہ ڈرائیو کر لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ مدر اس کی جا کے شاپنگ کر رہی ہے تو تربیت تو گھر سے شروع ہو رہی ہے پھر سیٹ بیلٹ پہننے کا جو کلچر ہے ہمارے بچے اگر فرنٹسیٹ پہ بیٹھیں تو ہم بڑے خوشی سے ان کو بٹھا رہے ہوتے ہیں حالیٰ کہ ہمیں پتا ہے کہ بچوں کو فرنٹسیٹ پہ نہیں بٹھانا چاہیے تو وہاں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈ سٹیپ کہ آپ وہیکر لے کے جب روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے ایدھر آپ سیٹیفائیڈ ہیں اس چیز کے لیے کہ نہیں ہیں آپ نے پروپر ٹریننگ لے کر لائسنس لیا ہے یا آپ نے گھر بیٹھ کے اپنے سورسز کا استعمال کر کے لائسنس لیا ہے لائسنسنگ سسٹم جو ہے وہ کتنا افیکٹیو ہے ہمارے ہیں اگر اسلامباد کا افیکٹیو ہے تو کیا باقی شہروں میں بھی اسی طرح ہے یا وہاں پہ ہم اسی طرح سے لے رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس کے بعد جو روڈ کا آپ کہتے ہیں کہ روڈ کا انفراسٹرکچر انفراسٹرکچر ڈیفنیٹلی میٹر کرتا ہے لیکن اگر آپ ٹوٹل شہرہ نکالیں ایکسیڈنس کی تو اس میں کتنے پرسنٹ ہے جو انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہوتے ہیں انفراسٹرکچر کی وجہ سے بہت کم ایکسیڈنس ہوتے ہوتے ہیں ضرور ہے لیکن بہت کم ایکسیڈنس ہوتے ہیں جو میجورٹی ہے وہ کیئر لیسنس کی وجہ سے اور اس کیو کا جو ڈیٹا ہے اس میں ایک جو بڑی وجہات ہم نے فائنڈ آٹ کی ہیں وہ ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ ایسے ایکسیڈنس ہیں جو کہ کیئر لیسنس کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں اور اس میں ڈیٹس جو ہوئی ہیں ون ٹو ٹینی یئرز کی بھی اور پھر الیون ٹو ٹو ٹوینٹی یئرز کی لوگوں کی ڈیٹھ ہوئی ہیں لیکن جو میجر چنک ہے ڈیٹھ کا وہ وہ ہے جو ارلی برڈ وینرز گھر سے کمانے کیلئے نکلتے ہیں آپ یورپ میں چلے جائیں آپ کو جو پیڈسٹین ٹریک ہے اس کے اوپر آپ نے قدم رکھ دیا تو گاڑی کوئی کراس نہیں کرے گی آپ کے سامنے سے آپ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں جب آپ کا قدم اس کے اوپر آگے تو گاڑی کراس نہیں کرے گی یہاں تو گاڑی اوپر سے گزر جاتی ہے گاڑی کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ڈرائیور کو کوئی فکر نہیں ہوتی اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور زندگی ہے جہاں اسی طریقے سے رسک پہ لگائی جا رہی ہیں ہر بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے ان ایکسیڈنٹس کا اور اس کو کلیکٹیو ایفرڈ کے ذریعے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کلیکٹیو ایفرڈ میں اپنا معاصلہ سب سے پہلے کریں کہ جب آپ کوئی بھی گاڑی بائیک سائیکل لے کے روڑ پہ نکلتے ہیں اس کی اپنی حالت کیا ہے اس کی جو ڈیڈ ہے مینٹیننس کی وہ آپ نے پوری کی ہوئی ہے کیا آپ الیجیبل ہیں کہ آپ کو یہ ڈرائیو کر سکتے ہیں یعنی آپ کو لائسنس ملا ہوا آپ نے ٹریننگ لی ہوئی ہے اور اس کے بعد جب آپ جائیں تو آپ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں ٹریفک کی وائلیشن ٹریفک رورز کی وائلیشن نہ کریں اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ ڈرائیو کریں تاکہ آپ ایکسیڈنٹس سے بچ سکیں اور ایک بری خبر آپ کے گھر تک نہ پہنچیں پاکستان کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں لاکھوں افراد پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں ملک میں ٹرافک نظام کے مسائل سے ہر خاص و عام پریشان ہیں ٹرافک نظام کا یہ حال ہے کہ بعض اوقات موٹر سائیکلیں وغیرہ فٹ پاتوں پر چلتی نظر آتی ہیں جبکہ راگی سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں ٹرافک پولیس اہلکاروں کا کام ٹرافک کو سمالنا ہوتا ہے مگر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرافک پولیس اہلکار اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتے دن میں متعدد بار ٹرافک جام ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرافک کے زیادہ تر حادثات حد سے زیادہ رفتار اور ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہی رونما ہوتے ہیں جس کی بنیادی وجہ لوگوں کی اکثریت میں ٹرافک قوانین کے شعور سے ناواقفیت ہے ٹرافک قوانین کی پابندی ہر شہری پر لازم ہے دہر میں عیش دوام آئین کی پابندی سے ہے موج کو آزادیاں آزار شیمن ہو گئیں اگر موج کو آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ سہلاب کی شکل اختیار کر لے گا اسی پانی کو جب آپ رگل رائز کریں گے وہ آپ کے لئے قوت بن جائے گا یہی لوگ جو ہے ان کو اگر کسی خاص ڈسیبلنٹ کے اندر آپ ڈالیں گے تو یہ پاکستان کی قوت بنے گی ان کو اگر آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر ہی دو دہر سہلاب کی طرح سارے کے سارا سب جانب سے گڑھ بڑھ کریں گے جب اس وقت لائسس دیتے ہیں اس وقت یہ بات ہونی چاہیے روڈ کے اوپر کسی وقت کوئی آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سکول ہونا چاہیے پولیس کے پاس ٹریفک پولیس کے پاس جس پہ اس کو بیج دیں اور چوبیس گھنٹے وہاں بیٹھ کے لیکچر سنیں اس کی گاڑی ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ساٹھ فیصد ڈرائیورز کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہے 38 لاکھ گاڑیوں کی نقل و حرکت کو سمالنے کے لیے صرف 3200 ٹرافک پولیس اہلکار تائینات ہوتے ہیں کراچی کی سڑکوں پر چلنے والی ٹرانسپورٹ میں یومیا 908 گاڑیوں کا اضافہ ہوتا ہے شہر میں اوسطاً ایک ٹرافک پولیس اہلکار کو 1031 گاڑیوں کو سمالنا ہوتا ہے جن میں سے 54.87 فیصد موٹر سائیکلیں 32.6 فیصد گاڑیاں اور 5.5 فیصد رکشہ ہوتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقے قدرت کے حسن سے مالا مال تو ہیں مگر ان علاقوں میں آمد و رفت کے لیے سڑکوں کی حالت قابل رشک ہے پندرہ سے 20 لاکھ آبادی پر مشتمل گلگت بلتستان کا انحصار اور پاک چین دوستی کی بنیاد کرکرم ہائیوے ہی ہے کرکرم ہائیوے پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں مقامی مسافر سمیت غیر ملکی سیاہ اس سڑک پر سفر کرتے ہیں تھاکوٹ سے لے کر رائے کورٹ تک یہ سڑک کھندرات کا منظر پیش کر رہی ہے جہاں پر ٹرافک حادثات کے باعث کئی قیمتی انسانی جانے لکمہ اجل بن گئی ہیں گلگت بلتستان کی معیشت کے لیے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے نقل و حرکت کے لیے ایک بہت کلیدی حیثیت ہے اس شہرہ کراکرم کی اور اگر آپ پاکستان کے جیوگرافیا کو دیکھیں تو پاکستان کے بالکل شمال میں گلگت بلتستان ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے دوست ملک ہے چین اس کی سرد لگتی ہے تو چین تک پہنچنے کا پاکستان کے پاس زمینی راستہ ایک ہی ہے اور وہ شہرہ کراکرم کے طرح ہو کے گلگت بلتستان سے گزرتا ہوا چین جاتا ہے تو اس سے اس کراکرم ہائیوے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اسی شہرہ کراکرم کے آجو باجو اس کے آج پاس شہرہ ریشم قدیم کا گزرتا تھا جس پہ ٹریڈ ہوتا تھا جس پہ حاج ہی آتے تھے چین سے تو اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے اور اس کی ایک معیشت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی حیثیت ہے اس کی شہرہ کراکرم کے بننے کے قریباً تیس سال بعد تک کوئی میجر ریپیئر اس پہ نہیں ہوا تھا تو آپ کو پتہ ایک علاقہ پہاڑی ہے یہاں پہ پتھر گرتے رہتے ہیں گلیشیرز ٹوٹتے ہیں یہاں پہ بہت سارے قدرتی جو نعافات رنما ہوتے رہتے ہیں روزانے کے حساب سے تو شہرہ کراکرم کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی لیکن مشرف کے دور میں یہاں پہ ریپیئر کا ایک کام شروع کر دیا گیا تھا لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ آ گیا کہ اٹھارہ کے قریب سال گزر گئے ہیں بیچ میں پندرہ سے اٹھارہ قریب سال گزر گئے ہیں لیکن شہرہ کراکرم کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ حد تک بہتر نہیں ہوئی ہے اگر آپ سپیشلی جو سیکشن جس کے ہم بات کریں گے وہ تھاکوٹ بریج سے لے کے جو رائیکوٹ بریج تک جو سیکشن ہے جو زلہ کوئستان اور زلہ دیامر گلگت بلتستان کے ان دونوں سے جو علاقہ گزرتا ہے جن علاقوں سے یہ روڈ گزرتا ہے اس علاقے میں شہرہ کراکرم کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپیر کا کام نہیں ہوا ہے رائیکوٹ بریج سے لے کے خونجراب تک بہت حد تک روڈ کی حالت کو بہتر بنایا گیا تھا لیکن اس میں وقت بہت زیادہ لگا اور ریپیر کے کام میں کم از کم دس بارہ سال لگے اتنے طویل راستے پر ہم سفر کرتے ہیں اور اس میں قدرتی آفات بہت زیادہ ہیں اس میں سیکیورٹی کے کافی مسائل بھی ہم نے دیکھے ہیں کی ہوئے ہیں کچھ سالوں میں تو فوری طور پر اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے چاہے وہ قدرتی حادثہ ہو یا انسانی حرکات کی وجہ سے کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو ان حالات میں جو فسے ہوئے لوگ ہوں گے جو متاثرہ لوگ ہوں گے ان تک پہنچنے کے لئے کوئی منظم نظام کوئی ایسا سسٹم رائج کیا جائے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا مطالبہ وہاں کا ہے اس وقت تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر چوکیا بنی ہوئی ہیں پولیس کی تو وہ پولیس والوں سے ہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہر جگہ وہ پہنچیں گے فرسٹ ایڈ بھی دیں گے وہ وہ لوگوں کی پروٹیکشن بھی کریں گے بلکہ بعض جگوں پہ تو لوگ ان سے ہی کہتے ہیں کہ جی آپ روڈ جو نہ کھلوانے کی ازمداری بھی آپ لے لیں ایف ڈیویو ہے وہاں پہ ایف ڈیویو بہت محنت سے کام کرتی ہے لیکن ان کی کپیسٹی میرے خیال میں کافی کم ہے اس روڈ کی توالت کو دیکھا جائے اس کے جتنے طویل وہ سڑک ہے اس کے حساب سے ان کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فورا ہر جگہ پہنچ کے وہاں پہ لوگوں کو مدد فراہم کر سکے بہت بڑی تعداد میں دومیسٹک ٹوریزم ٹوریسٹ جو ہیں پاکستان سے وہ فلو ان کی ہو رہی ہے گلگت بلتستان کی طرف لیکن اگر ہزاروں میں بھی لوگ جا رہے ہیں ہر سال تو اس کے لئے لازمی ہے ان لوگوں کی حفاظت کے لئے یہ بہت زیادہ لازمی ہے کہ اس طرح ایک نظام وضع کیا جائے جس میں گاڑیوں کی فٹنس کو انشور کیا جائے جو پرائیوٹ وہیکلز ہوں یا سرکاری وہیکلز نیٹکو کے ہوں بسیں ہوں یا دوسرے گاڑیاں ہوں جتنی بھی گاڑیاں مسافروں کو لے کے یہاں سے جاتی ہیں وہاں پہ ان کی فٹنس کو انشور کرنے کے لئے کوئی منظم نظام ان کو بنانا پڑے گا اگر وہ نہیں بنائیں گے تو حادثات اس طرح سے ہوتے رہیں گے بہت سارے حادثات رپورٹ نہیں ہوتے ہیں بہت سارے حادثات رپورٹ ہوتے ہیں تو اس سے ایک لوگوں کے اندر تشویش پھیل جاتی ہے تو اس حالت کو قابل میں رکھنے کے لئے خائبر پختونخواہ کی حکومت کو اور گلگت بلدستان کی حکومت کو ساتھ مل کے کوئی علاہ حمل بنانا پڑے گا فروری میں یا مارچ کے مہینے میں دیکھا کہ جب وہاں پہ بارشیں ہوئیں اور سڑک پچیس دن کے لئے یا تیس دن کے لئے بند ہو گئے مختلف مقامات پہ تو آپ کے چین کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا تو اگر اتصادی راداری بن جاتی ہے وہاں سے ہزاروں ٹرک آئیں گے اگر روڈ ایک مہینہ بند رہتا ہے تو پھر اس صورتحال میں اس کا جو معاشی نقصان ہوگا وفاق کو ہوگا یا گلگت بلتستان کو ہوگا اس کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اس پیرائے میں اس تناظر میں وفاقی حکومت کو کیونکہ گلگت بلتستان حکومت دیکھیں گلگت بلتستان کی حکومت اپنے تمام وسائل کے لئے وفاق پہ انحصار کرتا ہے تو جب تک وفاق ریسورسز الوکیٹ نہیں کرے گی گلگت بلتستان کی حکومت بھی بہت کچھ وہاں پہ نہیں کر سکے گی تو بنیادی ذمہ داری بہرحال وفاق کی ہی ہوتی ہے تو وہ خود کریں یا گلگت بلتستان کی حکومت کے ذریعے کرو کراکروم ہائیوے بہت ایک انپریڈکٹیبل روٹ ہے اس پہ تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے تو بڑے حادثات ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ تھوڑی سی لاپرواہی کریں گے آپ کے آدھر سیکنڈ کے لئے آنکھ لگ جائے گی چلاتے ہوئے تو آپ کی گاڑی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے تو ابھی بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گلگت بلتستان جا رہے ہیں اپنی گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو ان کے لئے ایک پیغام یہ ہے ان کے لئے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں کیونکہ یہ روٹ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات میں اور میں اس میں سیکیورٹی کے حساب سے بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ گاڑی کی فٹنس کے حساب سے بات کر رہا ہوں ڈرائیور کی کنڈیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ڈرائیور سویا ہوا ہے صحیح طرح سے اس نے نین پوری کی ہے کیونکہ بہت سارے حدثات نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں ملکہ کوئسار مری کی کہانی بھی زیادہ مختلف نہیں موسم گرمہ میں ملک کے مختلف شہروں سے سیعہ مری کا رخ کرتے ہیں مگر یہاں کی سڑکیں بھی حکومت کی ادم توجہ کے باعث خستہ حالی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک حادثات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے یہ جو سڑکیں بنائی جاتی ہیں اس کے زمین کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے اور مری والی جو روڈ ہے اس میں یہ ایک بات کی گئی ہے مری میں آپ ضروری ہے ہم نے یہ بات لکھی تھی بڑی واضح طریقے سے لگی تھی کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اتنی چوڑی سڑک بنائیں گے اس کے دو عصے بنائیں ایک جانے والی سڑک ہو ایک آنے والی سڑک ہو اور ان دونوں کے درمیان میں بلندی میں بھی ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سڑک بنائیں تو اس کا ایک لیول پہ ایک لیول پہ پہاڑی ایریے میں اتنی ساری جگہ اثر کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ زمین کو ڈیمیج کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ اس کے دو عصے بنائیں ایک نیسے سے جا رہے ہیں ایک اوپر سے جا رہی ہے تو ایک سڑک کی جو پچھلی والی دیوار ہے وہ اس سڑک کے پہلے والی دیوار ہو جائے گی اس میں کم برائی ہوگی کم کٹائی ہوگی اور زیادہ اچھے طریقے سے وہ سڑک آپ بنا سکتے ہیں یہ تجاویز ہم نے اس سے پہلے کئی دفعہ رائٹنگ میں پرنٹ میں انڈیا پر میں دے چکا ہو اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کو عمل کرتے تو آج یہ بات نہ ہوتی کہ قادی سے زیادہ جو مری کی طرف سڑک جا رہی ہے وہ سلپ ہو رہی ہے اس لیے کہ اس میں کئی کئی سو فٹ کی برائی کی گئی ہے اور جب وہ برائی کی گئی ہے اور جب کٹائی کی گئی ہے زمین کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیج ہوا تو زمین جو ہے اس پہ بینا شروع کر دیا تو یہ بڑی ایک مشکل سی بات ہے کہ ان لوگوں کو کس طریقے سمجھایا جائے گورنمنٹ کو کیسے سمجھایا جائے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں سے مشرع کیا جائے یہ بہت ضروری بات ہے اگر آپ مشرع نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کلچر کو نہیں سمجھ سکتے زمین کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اگر اس کے خلاف اگر بات کریں گے تو آپ کی سڑکیں نہیں کام کریں گی آپ نقصان اٹھائیں گے جیسے ابھی نقصان ہو رہا ہے ہمارا دیکھیں جی ایک وقت ایسا تھا یہ نائنٹین ایٹی فائیو کی بات ہے زیاؤلہ صاحب جو ہے پریزنڈا پاکستان تھے اور جننجو صاحب کو وزارت دی وزارت اعالی جو تھی وزارت عظمہ جو ہے وہ جننجو صاحب کے بات تھی تو وہ پانچ نقادی پروگرام لے کے آئے تھی پانچ نقادی پروگرام میں تعلیم تعلیم تھی تعلیم کے ساتھ صحت پانی پجلی اور یہ ساری کی ساری رابطہ سڑکیں یہ پانچ نقادی پروگرام وہ اس لیے لے کے آئے تھے کہ شہروں کے اوپر دہاتو سے آنے والے لوگوں کا بہت زیادہ ہو گیا تھا اس بہت کو کم کرنے لیے انہوں نے کہا کہ دہاتو میں اسے اُلتے دے تاکہ لوگ شہروں کے طرف شفٹ نہ کریں نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جیسے ہم نے اپنی سڑک وہ گیل کوٹی روڈ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بنائی تھی اور چودہ میل تک ہم جی پیپل روڈ بغیر کسی گورنمٹ کی مدد کے لے کے گئے تھے جی پیپل روڈ بنائی تھی بہت بہت پکی کی ہے ظاہر ہے کہ گورنمٹ کے خرچے اس کے اوپر آئے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ آپ نے کام کیا تو اس وقت گورنمٹ انکریج کرتی تھی بہت ساری رابطہ سڑکیں بنائی گئی ہیں مری کے اندر تاکہ لوگوں کی یہ رسائی ہو کمیونکیشن ٹھیک ہو اور لوگ جو ہمیں شہروں کے طرف شفٹ کر رہے ہیں اس کو ختم کیا جا سکے اور اس طریقے سے بہت ساری آبادی جو شہروں کے طرف آ رہے تھی اس کو روکا گیا تھا لیکن اب چونکہ وہی سڑکیں جو ہمیں اس قابل نہیں ہیں کہ جن کے اوپر گھاڑییں چلائی جا سکے مرمت کے کوئی بندبست نہیں ہے کوئی وہاں جا کے اسے دیکھتا نہیں ہے ری سروے کرنا چاہیے تھے ان ساری کے ساری سڑکوں کو اور انہیں ڈولپ کرتے تاکہ یہ ٹورزم یا ٹورسٹ والے جو لوگ ہیں جو مری میں جا کے اتنی زیادہ رش کرتے ہیں وہ وہاں پہ جانے کے بجائے مضافات میں جائیں جو زیادہ خوبصورت بھی ہے زیادہ اچھے بھی ہیں مری پورے کے پورے آپ دیکھیں تو وہ تو ایک سلم بن گیا ہے مری یہ انیس اکاسی اسی اکاسی کی وقت کی بات کہ ہم نے سوچا کہ یہاں سے ایک سڑک انہیں چاہیے راستہ ہونا چاہیے کوئی راستہ نہیں تھا ہم لوگ لڑگلی تک پیدل آتے تھے نیو مری جیسے کہتے ہیں وہاں تک پیدل آتے تھے تین چار مائل کا تو ہمارا راستہ تھا اور اس سے آگے بیس پچیس میل کا راستہ تھا جہاں سے لوگ پیدل آتے تھے ایک وقت ایسا تھا کہ راولہ کور سے لوگ پنٹی پیدل آتے تھے وہ ہمارے اس ایریے سے گزر کے اسی سروے کو ہم نے سامنے رکھا اور سروے کا سامنے رکھنے کے بعد اس پہ ہم نے کام کیا اور ما شاء اللہ ہم نے چودہ میل کی سڑک وہاں پہ بنائی جو جیپبل روڑ تھی بغیر کسی گورنمنٹ کی مدد تھی اپنی مدد آپ کے تحر میرے والد صاحب نے اس کو لیڈ کیا اور اس کے بعد وہ سڑک جو ہے وہ فیزبل بنی اچھا اب یہ سڑک جس وقت بنی تو انیس سو پچاسی میں اس کو محترم خاکان عباسی صاحب ان کے ساتھ میرے ائر فورس کے جو کتل لگا تھے ہم ساتھ فلائنگ کرتے تھے ایک ہی جہاز کے اوپر ہم تھے بی فیفٹی سیون کے اوپر ہم فلائنگ کرتے تھے تو اس طریقے سے کوئی تھوڑی سی کامریٹ شپ جس کو کہتے ہیں وہ بھی تھی خاکان صاحب جس وقت اقتدار میں آئے تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے ہماری یہ سڑک جو ہے ان سے یہ کہا کہ مجھے آپ دنیا کے علاوہ کہیں بتا دیں کہ چودہ میر سڑک غریب عبام نے خود نکالی ہو ان نے کہا کہ یہ آپ کی جو بینت ہے تو انہوں نے پر مریٹو گولٹا دولپمنٹ میں اس کو رکھا اس کے لیے اس وقت 87 لاکھ رپے انہوں نے سینکشن کروائے سینکشن کروانے کے بعد اس کے اوپر کام شروع ہوا ایک دو جگہ اس کی سٹے ہو گئی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے نیگٹیب منٹیلیٹی جو ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر سٹے ہو گئی جس سٹے کو ہم نے ختم کروایا یہ زمین ہم نے ایکوائر کروائی اور اس کے بعد اس کے اوپر سریکشن ہوئی شروع کا جو بہت معاملہ تھا یہ خاکان صاحب کو میں اس کا بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایک ایک سرکاری سرک کے طور کے اوپر رکھا کروایا اور گورنمنٹ کے فنڈ اس کے اوپر خرچ کر کے اس سڑک کو ٹھیک کیا راجہ اشفاق صاحب اس کے بعد رہے اقتدار میں رہے تو میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کے میڈیا کے وساط سے کہ اس سڑک کے انیشیلی ایک سٹے آرڈر تھا جس کو ختم کیا گیا اور راجہ صاحب ہائی وے کی ٹیم لے کے اور انتظامیہ کی ٹیم لے کے وہاں پہ گئے اور ذاتی اپنی سپرویین میں اس سڑک کو کھولا وہاں سے اور اس سڑک کو سٹارٹ کیا دویا انہوں نے اس سڑک کا افتتا کیا آج میں سمجھتا ہوں کہ جس سڑک کا انہوں نے افتتا کیا وہ ان کی اپنی سڑک ہے اس سڑک کے لیے تھوڑا سا بھی اشارہ اگر پڑھائی منسٹر یا چیف منسٹر کو کر دیں تو میرے خیال میں یہ سڑک اچھی بن سکتی ہے بہتر بن سکتی ہے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں جتنی دفعہ میں جاتا ہوں اس ایریے میں اتنی دفعہ شاید ہمارے اشفاق سرور صاحب اور شاید خاکانہ بہتر صاحب بھی اتنی دفعہ از ایریے میں جاتے ہوں میں جتنے اس سڑک کو استعمال کرتا ہوں اتنے ہی وہ بھی استعمال کرتے ہوں گے تو اس سڑک کو اپنا سمجھ کے اس سڑک کے اوپر خرچ کریں چودہ میل لوگوں نے بوکے لوگوں نے بوکے رہ کے وہاں پر سڑک بنائی خوبصورت سروے کیا اور وہ سڑک آپ اس کے اوپر گاڑیاں جاتی ہیں لیکن کار کے تین پر یہ زمین کے اوپر افتے ایک ہمیشہ ہوا میں ہوتا ہے اس لیے کہ اتنے زیادہ کھڑے ہیں اتنے زیادہ خراب ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے پھر یہ جو پہڑی ایریے کے سڑکے ہیں ان سڑکوں میں کازوے کا کوئی تصور نہیں ہے جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ زمین کے سٹرچے کو خراب نہ کریں نالہ جا رہا ہے نالے کو رہنے دے نالے کو اوپر پل بنا جائے نیچے سے پانی گزرتا رہے گا کازوے بنا کے آپ ایک افشار کی صورت دے دیتے ہیں جب افشار کی صورت بنتی ہے تو زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے اور سارے کا سارا جو ستیناس ہوتا رہتا ہے بانی جو ہے وہ سڑک پکھٹ کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور ساری کی ساری سڑک جو ہے اس کو خراب کر دیتا ہے اس کے اوپر سٹڈی ہونی چاہیے اور جو لوگ وہاں کے لوگل ہیں ان سے مشاورت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو موٹر ویج آ رہی ہے اس کے مطلعے کے ایک بات آئی تھی کہ یہ کوئی ٹرنل بنا کے گزارنا چاہتے ہیں کہیں سے کسی جگہ سے ٹرنل والی بات بھی چلی تھی ریلوے والے اصحاب میں بھی چلی تھی تو یہ بات بھی انفیزبل ہے آپ کے پاس نیو مری گلڑا گلی جو ہے وہ آر ریڈی مری کے جو پہاڑے ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا گلہ ہے آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے آپ نے موٹر ویج کو اٹھا کے لے گئے یہ ہے سات ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر لوٹوپے کے پاس سات نہیں تو چھ ہزار فٹ کی بلندی کم از کم ہوگی اس کے مقابلے میں تھوڑی سی ڈائیفرجن دیکھیں اگر آپ گلڑگلی جا سکیں جس کی بلندی تین ساڑھے تین ہزار فٹ کے زیادہ نہیں ہے تو اس طریقے سے ٹائی تین ہزار فٹ جو بلندی اس کو آپ کاٹ لیں گے گلڑگلی لے کے جائیں اس ساڑھے کو وہاں سے دو راستے اس کے لیے ہیں ایک راستہ تو وہاں سے بیرگرہ اور پوٹھا شریف کے ذریعے سے فگواری کے ساتھ ملائیں اپنی جو کوالہ روڈ جا رہی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اس لیول کے اوپر جب آپ کی گریڈیٹ اٹرز زیادہ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر بڑے بڑے ٹریلیں آپ چلا سکتے اس ساڑھے کے اوپر یہ کہ چودہ کلیمیٹر کا جو روڈ ہے یہ یہ اپنی مدد آپ کے طرح ہمارے بزرگوں نے بنائے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے اس کو لوگوں نے اپنے مدد آپ کے طرح بنایا پھر اس کو ایمکی ڈی کے حوالے کر دیا ایمکی ڈی ایک سوسائیٹی دی ہریک کوٹا ڈیولپنڈ آتھارٹی وہ کچھ عرصہ اس پر کام کرتی رہی ہے انہوں نے اس کو کوئی رپیر کیا کوئی مرمت کی کوئی دیواریں بنائیں اس کے بعد یہ جو ہو جو تھی ایمکی ڈی وہ ختم ہو گئی ایمکی ڈی کے ختم ہونے کے بعد یہ ہائی وے کے پاس چلی گئی اب ہائی وے کے پاس ہے اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے کسی کی حالت ہے یہ چودہ کلیمیٹر کا یہ ایڈیا ہے اور یہاں تقریباً کوئی بیس ہزار سے زیادہ کی آبانیاں اس علاقے میں رہتی ہیں پندرہ بیس یہاں میں گاؤں میں آگئے صبح لوگ سکولوں کو آتے ہیں صبح لوگ دفاتر کو جا رہے ہوتے ہیں مدیزوں کو اور اس سڑک کی جو حالت ہے یہ ہے اور اس وقت گورنمنٹ پنجاب نے کوئی چھے رب روپے رکھا ہے دیاتی سڑکوں کے لیے رابطہ سڑکوں کے لیے لیکن اس سڑک کا کوئی پرسانحال نہیں ہے اور یہ بارشنگوہ جہاں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کی دیواریں گر چکی ہیں اس کے اندر کھڑے بن چکے ہیں اور آپ پندی سے بیس نماد آتے ہیں پندی سے یہاں آئیں تو آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے آپ کو ایکسپریس وے تک اور ایکسپریس وے تک لے کر آخری گھنوں تک جائیں تک آپ کے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت صحیح مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ پنجاب سے ہی مطالبہ کرتے ہیں یہاں کے کرتا دتا لوگوں سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملات کو در وہ تھوڑا سا اپنی نظر سے دیکھیں اور جو ایکسپریس وے کے اوپر یہ زیادہ خرچے نہ کریں بلکہ رابطہ جو سڑکیں ان پر بھی خرچے کریں تاکہ یہ سڑکیں نہیں ہیں یہ ہوتا یہ ہے کہ ہر ہی تک تو وہ آتے ہیں چھوہ آشریس صاحب ہی آتے ہیں نوازیس صاحب ہی آتے ہیں ساری چاری انتظامیاں ان کے ساتھ آتی ہیں اور وہ ایکسپریس وے تھے ہو کر گزر جاتے ہیں ان کو اس علاقے کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں بھی انتظام رہتے ہیں کہ نہیں تو ہماری گزارش ہے کہ پلیز اس علاقے کے لئے توجہ دی جائے بہت خوبصورت یہ ایڈیا ہے خوبصورت والیاں ہیں یہ بڑا سید افضل مقام ہے یہ یہاں پہلے سیب ہوا کرتے تھے عالو بہاری ہوا کرتے تھے ناشپتی ہوتی تھی خوبانی ہوتی تھی اب یہاں کے لوگوں کو شدید موسم کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر تو کوئی کام نہیں کرتے انڈیا اسلامات میں جا کر چھوٹی وڈی سروس کر لیتے ہیں لیکن یہاں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے نہ حکومت کی توجہ ہے نہ یہاں کے جو ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے آپ نے اس کو اجاغر کیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کو انکویت بھی آئے گی یہاں پر بے شمال ٹوریزم کا بہت بہت اچھا چانس ہے بڑی اس کے لئے چارمینگ ہے اگر یہاں پر چیئر لفٹ بن سکتی ہے تو اس علاقے کے اگر روڈوں کو ٹھیک کر دیا جائے تو یہاں چھوٹے چھوٹے ہٹس بن سکتے ہیں لوگ آکر ٹھہر سکتے ہیں جب پنجاب اور سندھ کے میدان گرمی سے تپ رہے ہوتے ہیں تو اسے لوگ اس سائل کا روخ کرتے ہیں تو اگر اس علاقے کو ترقی دی جائے یہاں ہاسپیٹلز ہوں ڈسپنسریز ہوں اچھے سکور ہوں اچھے روڈ ہوں تو لوگ یہاں آئیں آکر سٹے کریں لوگوں کا جو کیا نمیاری زندگی ہے وہ بھی اچھا ہو جائے وہ بہتر ہو جائے اور لوگوں کو یہاں پر کاربار بھی ملے لیکن چونکہ گورنمنٹ کی توجہ کوئی نہیں ہے اس لئے بس یہ علاقہ ایسی بیک ورڈ کا بیک ورڈ ہی ہے موسیقی پیش مارا آساد ہوتے ہیں جی کاریاں گر جاتی ہیں خاص کر بارش ہو جاہاں برخ باری ہو رہی ہو تو اس سے بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں روڈ بلکہ بند ہو جاتی ہے پھر لوگوں کو پیدا لانا پڑتا ہے پھر گدوں کے اوپر اپنے سامان اٹھا کر لانا پڑتا ہے تو اس کے سنے بہت سری مشکلات ہیں جن کے اوپر حکومت کی توجہ کی ضرورت ہے موسیقی سیڈکو کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا تو انہوں نے پیلوں اور گھنٹیوں سے اس سڈک کو بنایا ہے عوام نے بورت قربانی کیا ہے اور یہاں ایک پول گیر گیا تھا عوام نے لکڑی کا پول بنا کر یہاں سے جو ہے نا گاڑیاں گذاری ہیں لیکن اتنی قربانی عوام راکر دے رہی ہے تو ہمارے جو ایم پی ایشوا صورت صاحب ہیں اور شاید خاکران عباد صاحب ہمارے امینے ان کو چاہیے کہ ہماری طرف یہ توجہ کریں یہاں اکسریت نون لیگ کی ہے یہاں نون لیگ کے لوگ زیادہ آباد ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو روڈ ہے نا یہ بنائیں تاکہ جو یقین جانے باد عورتیں ایسی حالات میں ہوتی ہیں کہ وہ اس روڈ پر سفر نہیں کر سکتی کھڑوں کی وجہ سے ایسی حالات ہوتے ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ توجہ کریں تاکہ ہم بھی اس پاکستان کے رہنے والے ہیں اس پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہماری طرف توجہ کریں تاکہ یہ روڈ بن جائے اور یہاں کے جو بچے ہیں جو میٹرک کے بعد وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یہاں کے بہت ذہین تعلیم علم ہوتے ہیں وہ بھی تاکہ بی ایسی کریں میسی کریں آکے ڈاکٹر بنیں انجنئر بنیں تو یہ بھی ملک کے جو بڑے بڑے قوم ہیں ان میں حصہ لیں بہت پاری کے ذنوں میں جو مریض بیمار ہوتا ہے یقین دن ہے بعض اوقاتوں اس کو ہستال تک پہنچانے کے لیے پانچ پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں چھے گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سب سے مہین یہ ہے کہ یہاں ٹرانسپورٹ کا بلکر نظام درم برم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا سب سے ضروری ہے کہ روڈ بن جائے گی تو ہماری جو بہت سری مشلات انشاءاللہ ہو جائیں گی سیڈکو کی یہ آلات ہے کہ یہ گاڑیاں جو پرانی پرانی ہیں یہ ہم راجے صاحب کو دعویت دیتے ہیں راجے شواق سربل عباسی صاحب کو کہ ہم خود نون لیکے ہیں میاں نواز شریف کے ووٹوں رہے ہیں کافی عرصہ ان کو بھی ووٹیں دیتے ہیں اور اس سیڈکہ اتنا مندہ حال ہے کہ جتنا کوئی انتہاں نہیں ہے گاڑیاں کھڑی ہیں کس لیے سب خراب گاڑیاں ہیں پانٹ روڈ کے کوئی کسی میں ٹیر نہیں ہے کسی میں انجن نہیں ہے کسی میں باڑی نہیں ہے اسی روڈ پر ان لوگوں نے تباہ کر کے کھڑی کر دی ہیں تو ہمیں یہ روڈ ٹھیک ہونی چاہیے اسٹال ہونا چاہیے اسکول ہونا چاہیے یہ روڈ کا ہمارا مسئلہ ہے کچھ وجہ سے رہ گیا تھا انشاءاللہ یہ مسئلہ اس وجہ میں حل ہو جائے گا ہمیں بہت تکلیف ہے ساری بات ہے لیکن چونکہ ہم نے ان مائندوں کو ووٹ دی ہے ہم انشاءاللہ یہ ہمارے مسائل پورے کریں گے دیر ضرور کی ہے یہ ان سے کتائی ہوئی ہے اللہ ان کو عدایت دے جو انہوں نے کی ہے لیکن اس کے باوجود ہم مطمئن ہیں کہ یہ مائدہ پورا یہ کریں گے روڈ کے علاوہ جو بھارہ اس سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پنشنرز کی تعداد زیادہ ہے اور میں اتنا کہوں گا کہ حساق ڈار کو شرم آنی چاہیے پنشنرز کا ریلیف دیتے ہوئے کہ زندوں کے لیے اس نے دس پرسٹ دیا اور مردوں کے لیے اس نے پچیس پرسٹ دیا کون سا باپ اس کا پچاسی سال کے بعد زندہ رہے گا جس کو وہ پچیس پرسٹ دے گا میں اس بجٹ کو پنشنر ہونے کے ناتے ریجیکٹ کرتا ہوں یہ مزدور اور پنشنر دشمن بجٹ ہے اس علاقے میں جو ہے نا جی اس علاقے کی سب سے عام ضرورت اس وقت جو ہے نا اس یہ گل کو اٹی روڑ ہے انتائی عام مسئلہ جو ہے اس علاقے کا یہ گل کو اٹی روڑ ہے اس کے یہ ہم نے جو ہے نا دو تین دفعہ شاید خاکانہ باسی صاحب سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے کوئی واحدہ تو ابھی بھی کیا ہے کوئی پانچ کلومیٹر کا کے جناب جو ہے نا اس کی کھل پرسوں کوئی میکمہ کا اور سیر وغیرہ آیا تھا اس نے اس کی ہمارے ساتھ انہوں نے واحدہ تو کیا تھا کہ پانچ کلومیٹر ہم ملائے کے دیں گے لیکن یہ پانچ کلومیٹر نے یہ تقریباً بیس کلومیٹر راستہ ہے اس میں تقریباً آٹھ ڈیس مہت جاتے ہیں بوری یونین کانسورگیر اسی علاقے سے سارت اس میں دیپینڈ کرتی ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کو جو تکریف ہے یہ جو ہے نا یہ روڈ کا مسئلہ ہے روڈ کے نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے گیر سے بلکہ نیو مری سے لے گاہ بھی کوئی کام اس سڑکا تو شروع ہوئے لیکن دو سڑکی جیدر ایک جوان سے یہ گیر کوٹی شروع ہوتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو پچھلا علاقہ ہے اور آگے بھی جو ہے نا بناتی سے آگے تک بلکہ ادھر سرک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے گاری دے کے انسان جائے تو گاری دوبارہ واپس نہیں لاسکتا ہے حکومت نئی سڑکیں تعمیر کر رہی ہے مگر پہلے سے تعمیر شدہ سڑکوں کی مرمت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اگر سڑکوں کی فوری مرمت کی جائے تو نہ صرف حادثات اور گاڑیوں کی توڑ پور سے بچا جا سکتا ہے بلکہ سڑکوں کی عمر بڑھا کر ایک کثیر سرمایہ بھی بچایا جا سکتا ہے ٹرافک پولیس یا ٹرافک کو کنٹرول کرنے والے اداروں کے افراد کی تعداد ایک حد تک ہی بڑھائی جا سکتی ہے حکومت کو ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے عملے کو بہتر ٹریننگ اور جدید طریقے کار اپنا کر ان کی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرنا چاہئے موسیقی 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 موسیقی